سو آج کچھ سکسس فارمولاز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اپنی تصویر آپ کو ایک دکھا رہا ہوں کہ میں ہوں پیس سال پہلے کہ مجھے تم سے پیار تھا یہ میرا زندگی کا پہلا گاڑی ہے دوست اور یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سینٹرو ہے اس کا نمبر چپ رہا ہے لیکن بتا دوں یہ اٹھائیس بارہ نمبر ہے اور یہ دو لاکھ چالیس ہزار روپے کا خریدہ گیا گاڑی ہے جس کا ایم آئی تھا چھے ہزار تیس سو چھتیس روپے یعنی سکس ڈبل تھری سکس ان ٹو تھوزن ون ای باٹ ڈس کار نیٹو مارکٹنگ کا شروعاتی سال تھا میری زندگی کا اور اس کے اندر پیچھے جو لگا ہے وہ ہے ایل پی جی کا لال سیلنڈر کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا تھا آپ نے پاس پیسے نہیں تھے پہلے سی این جی سے پہلے ایل پی جی چلتی تھی پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے لگائی کی نہیں لگائی کسی نے لگائی آپ میں سے ایل پی جی ارے ہیں دو چار لوگ ہیں تو تو سالے بیس سال پہلے تو نے ایل پی جی کانسے لگا لی تو تو کل ٹوٹل بائیس سال کا ہے ہاں یہ تو خود چوبیس کا تو تو ہے چار سال میں لگا لی تو جب ہم نے اپنی زندگی کا پہلا گاڑی خریدا آج سے بیس سال پہلے نیٹو مارکٹنگ ہم نے دو ہزار ایک میں سٹارٹ کیا تو پورے محلے میں اور پورے ہمارے رشتہ داری میں بہت خل بلی مجھ گئی شرما جی کا لڑکا گاڑی لیا آیا پڑو سالوں نے بولا کشتے بھرے گا تو پدا چلے گا اس کو لینا تو بہت آسان ہے مطلب ایسے ایسے ڈائلوگ اچھا ہمارے فادر بھی بولے کہ بیٹا لے تو لیا ہے کھڑا کہاں کریں ہمارے پاس جہاں پہلے جاتے تھے وہاں کھڑا کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی اور ہمارے تو باباکیا بھی بڑا دلچسط تھا ضرور بتا دیتا ہوں کیونکہ جب میں گاڑی لے کے آئے تو مجھے چلانے نہیں آتی تھی تو میرا دوست ہے گولڈی مجھے اچھے سی عاد ہے کہ وہ سیکنڈ اینڈ گاڑی تھی تو جن کے گھر سے لانی تھی ہم کو تو گھر سے اٹھا کے میرے گھر تک لے کے آیا چلاتے چلاتے کیونکہ میرے کو تو چلانے نہیں آتی تھی تو میں نے فادر صاحب کو بولا کہ آج ہم نے گاڑی لے لیا ہے کیونکہ ہم مندر سے وہ بنوا کے لائے تھے کیا بولتے ہو جو گھنے جی اینڈ ہے نا تو میرے فادر کو لگا یہ مجا کر رہا ہے تو میں نے بولا گاڑی ہے رات کو جب میں نے بولا کہاں کھڑی کریں گے تو بولے بیٹا جس کی ہے اس کے گھر میں کھڑی ہوگی تو ہم نے ہم نے بولا رہے بھاؤ جی ہم نے کھڑی دا ہے آپ بولا رہن دے صبح صبح کیا ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم ہی رہ گئے ہیں ہرے میں نے کہا پاپا ہم نے لیا آپ وشواس کریے گھنٹہ سمجھانے میں لگیا کہ گاڑی لیا ہم نے کیونکہ میڈل کرب سیملی کے لوگ ہیں گاڑی وارڈی تو بہت دور کی بات ہے سوچو تو مجھے یاد ہے کہ ہم بہاری کھڑی کرتے تھے اور پرانی گاڑی کو بھی ہم نئی کی طرح رکھے خوب چمکا چمکو کے کپڑا مار کے سیلنڈر و لینڈر لگا کے خوب چلائی ہم نے کیونکہ پیٹرل بڑا مہنگا پڑتا تھا اور لال سیلنڈر اس زمانے میں دو سو روپے کا آتا تھا اور محلے میں گلیوں میں کیا بولتے ہیں بائی پاس روڈ پہ ہائی ویس پہ جتنے بھی ڈھابے رہتے ہیں ان کے سامنے دس پانچ سیلنڈر پڑے رہتے تھے وہ بیس روپے تیس روپے پھالتو دے کے ایکسچینج کر لیتے تھے آپ انڈین کا لے جاؤ بھارت کا لے جاؤ جو مرضی ہو تو میں تو پنی مدر کے رسوئی میں سے بہت برلے آتا تھا وہ پرانٹے منا رہی تھی ہم نے بولا ہمارا فالو اپ ہے تو ہم پرانٹے باندھ بنانا آپ ان پر فالو اپ کرنے چلے سو بڑی دلچسٹی گھٹنا تھی یہ بیچ سال پہلے کی کہانی ہے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ کریئر شروع تو ہو گیا لمبا نہیں چلے گا کیونکہ یہ تو وہی چازہ چودری ٹائپ لوگ تھے ہمارے بھولنے میں بھی جن کا دماغ کمپیوٹر سے بھی تیز چل رہا تھا لیکن ہم نے بولا کہ نہیں یار ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے لوگ آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے people come and people go the best will stay والی فالس فیلسفی پر ہم ایک patchen کہ لوگ آئیں گے اور لوگ جائیں گے لیکن جو بڑیا ہوں گے وہ رہ جائیں گے تو ہم رہ گئے وہاں پہ ہیں لوگ آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آوا گمن لوگوں کا لگا رہا اور آج آپ کے سامنے یہ تصویر شیئر کرتے ہیں وہ اچھا اس طریق لگ رہا ہے کیونکہ آج اس بات کو 20 سال ہوگی مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ایک پارک تھا تو پارک کے سامنے ہم نے گاڑی گھڑی گھڑی فوٹو کچھوائی فوٹو کچھوائی فوٹو کچھواتے کا تھوڑی نہ معلوم تھا کہ 20 سال کے بعد دکھا رہا ہوں گا کہیں فوٹو کچھواتے کا تھوڑی ایسی تھوڑا سا چودری ڈائی بن کے کچھوارے تھے فوٹو لیکن آج 20 سال ہوگئے یاد تو پہلا لیسن ہے بیگ اچیویمنٹس نیڈ بیگ ٹائم گائز بیگ اچیویمنٹس نیڈ بیگ ٹائم کنسسٹن ایفرٹس این ایکسٹریم ہارڈ ورک in life nothing is accidental اس دنیا میں کچھ بھی accidental نہیں ہوتا کرنا پڑتا ہے ایک بار جور سے پڑیے کیا لکھا ہے میں نے کہا nothing is accidental دنیا میں کچھ بھی accident سے نہیں ہوتا آج 20 سال کے بعد 20 سال کا سفر ہے 20 years شاریریک روپ سے آدم یہ کیا ہے مانسک روپ سے بالکل آلگ ہے there are two versions of the same person on the left is a different man on the right is totally different from inside outside are same وہی آنکھیں ہیں دو ویسے ہی ہاتھ ہیں وہی انگلیاں ہیں پہلے بھی اکتیس دانت تھے ابھی بھی اکتیس ہیں ایک نکلوایا تھا میں نے جب باروی میں تھا آم اسے ہر بہت ہر چیز میں آگیاں دیکھو آپ کے دانت بھی ہم زیادہ ہیں سو سب بدل گیا اور گاڑی کا ڈیٹ فائنلائز ہو گیا I'm going to buy S-Class Mercedes 12th of December 2020 12 December 2020 یعنی آج سے ٹھیک قریب قریب 16-17 دن کے بعد ورث روپیز 1.6-1.7 کروڑ روپیز پونے دو کروڑ روپے کا گاڑی ہے اور پہلا گاڑی ہے دو لاک چالیس ہیار روپے کا اور دونوں انسان ایکی ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں If I can do You can do موسیقی